اسلام علیکم ابھی بڑی خوبصورت اس نے بات کی اور میں وہاں پر بیٹھ کے سوچ بھی رہا تھا اور مسکرہ بھی رہا تھا کہ آپ آج آپ ان کے لئے تعلیہ بجائیں گے کل آپ کے لئے تعلیہ بجائیں تو یہ تعلیہ بہت ضروری ہیں اور اس سے ہمیں ایک میسیج بھی ملتا ہے مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے میسیج بھی اس سے اس بات سے ایک میسیج ملا یعنی کہ give and take life کے اندر ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب تک آپ دینا نہیں شروع کریں گے تو آپ کو ملنا نہیں شروع ہوگا تو اس پورے میسیج میں جو مجھے ان سے جو میسیج پرسیب ہوا تو وہ یہ ہوا تھا انسان کو میسیج لینا چاہیے پہلے میں یہاں پر کوئی تقریب نہیں کرنے آیا میں یہاں پر آپ لوگ کا ٹائم ویس کرنے نہیں آیا کیونکہ ہر انسان کا ٹائم بہت قیم بھی آج کل صرف ٹائم کے علاوہ تو کوئی چیز قیم بھی نہیں رہے مجھے انوائٹ کیا گیا اور جب میں نے ٹاپک کے بارے میں سنا تو یہ تھا کہ ینگ سٹر کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ انٹریکٹ ہونے تو میں کبھی بھی اس حوالے سے انکار نہیں کرتا چاہے جتنی مرضی میری جو ہے وہ کبیٹمنٹس ہوں میٹنگز ہوں میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ میں یوز کے ساتھ بات کروں یوز کے ساتھ ملوں اور اپنی خورت کو شیئر کر سکو میرے لئے آج کا دن ویسے بھی بڑا سمجھ لیں ایک مبارک دن ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر آنے سے پہلے مجھے ایک اور جگہ پر میں انوائٹیڈ تھا اور وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی وہ میری اپنی یونیورسٹی تھی اور مجھے کل بتایا گیا کہ آپ کو آج بلایا جا رہا ہے کانوکیشن ہیلس یونیورسٹی کی میں نے کہا جی بالکل میں آنے کے تیار ہوں کس پرپس کے لئے بلایا جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا جی مینجمنٹ نے کہ آپ کو اس لئے بلایا جا رہا ہے کہ آپ ہماری یونیورسٹی کی ایک سکسس سٹوری ہیں تو یقین کریں کہ میں آپ کو وہ فیلنگز نہیں بتا سکتا جو مجھے بسیکلی اس وقت مطلب جو میں نے فیل کیا کہ یار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے کہ مجھے بسیکلی ایک سکسس سٹوری کے طور پہ میری یونیورسٹی جہاں سے میں پاس آؤٹ ہوں وہ اپنے سٹورنٹس کرنے کے سامنے پرزینٹ کرنے جا رہی ہیں کہ اس پہ آپ کی سپیچ بھی ہوگی تو میں آج اس بہاں پر ابھی صبح وہی پر تھا ایوان اکبال میں تو مجھے جب انہوں نے سٹیج پہ بلایا تو میں نے شکریہ دا کیا تمام و سادزہ کا اور میں یہی اللہ سے دعا کر رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ کہ تُو نے مجھے آج جو عزت بکشی ہے میں تو اس قابل ہی نہیں تھا تُو نے مجھے کیسے بکش دی ہے انسان تو اس قابل ہوتا ہی نہیں ہے تو مجھے پھر چیز پیچھے بندہ ریوائنڈ کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک سکسٹ فل ہوں لیکن اگر کچھ elements ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو وہ مجھے جو میرا فارمولہ ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں کا بھی آج سے target ہونا چاہیے کہ آپ نے جن جن یونیورسٹی سے pass out ہو رہے ہیں آپ نے اس کا نام روشن کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو وہاں کا success story بنانایا ہے تو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں نے میری باتیں بڑی دھیان سے سننی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تقریر کرنے بھی موضوع پر نہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی life کی وہ چیزیں شیئر کروں گا جو آپ لوگ کو آنے والے ٹائم میں آگے success کی طرف لے کے جائیں گی نمبر ون یونیورسٹی سے جب بھی آپ لوگ pass out ہو کیونکہ mostly students ہیں جب بھی آپ لوگوں نے pass out ہونے ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے shortcut کی طرف نہیں جانا کبھی بھی shortcut success کی طرف نہیں جانا ٹھیک ہے جو shortcut success ہوتی ہے نا وہ میرے نزدیک it's a scam کبھی بھی آپ نے scam میں نہیں آنا کہ آپ نے راتوں رات امیر ہونا ہے یا مطلب جو ہے بس دنوں کے طرح آپ نے امیر ہونا ہے دیکھ پیسہ automatically آپ کے پاس آئے گا یہ میں آپ کو guarantee دیتا ہوں آج میں سے لکھوالے پیسہ آپ کے پاس اتنا آئے گا کہ آپ سے سمحال نہیں پائیں گے لیکن shortcut کی طرف نہیں جانا نمبر ون یہ point اپنے ذہن میں رکھوالے دوسری بات تو کرتا کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل zero سے scratch سے start کرنا ہے کوئی بھی field میں جائیں سب سے پہلے اس میں investment اپنے time کی internship کر رہے ہیں ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ایک ہی investment ہے اور وہ ہے time اس time کی investment اس field کے اندر لگائیں اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی field ہے relevant اس کے اندر maximum learning کریں یہ مت دیکھیں کہ آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں یہ مت دیکھیں کہ وہاں پر اٹموسفیر کیسا ہے اگر وہاں پر learning اٹموسفیر ہے تو تھیریں اگر وہاں پر learning اٹموسفیر نہیں تو فوراں quit کر جائیں کیونکہ اگر آپ نے آج رگڑا نہیں کھایا تو آپ کبھی بھی پھر ایک کامیاب انسان نہیں بن سکے کہ جتنے بھی ابھی میرے سے پہلے جو حضرت تھے وہ یہی بتا رہے تھے ان کے بھی اگر آپ totally conclude کریں تو یہی تھا کہ میں نے رگڑا کھایا یہ دو چیزیں جو ہے جو میرے سے پہلے سپیکر تھے یہ ان دونے کے اندر دو قوالٹیز تھی جو وہاں پر بیٹھے بیٹھے میں نے پانچ منٹ کی ان کی تقریر میں conclude کیا اس کی سکسس کو conclude ان دو چیزوں میں کیا یہی دو چیزیں آپ نے آج سے اپنے اندر انٹر کر دینی ہے when i passed out from my university in 2010 i have printed 100 سی ویز میں نے 100 سی ویز جو ہیں وہ پرنٹ کروائیں اس وقت ای میل اور پرنٹنگ کا کام چلتا تھا وٹس اپ اور اس طرح کا ایرہ نہیں تھا 2010 کی بات کر رہا ہوں تو میں نے 100 سی ویز اپنے ہاتھ سے پرنٹ کروا گئے لاہور کی کوئی اسی فیکٹری یونیورسٹی کے علاوہ چھوڑ کے جتنے بھی میں نے offices کوئی ایون کے پھیری والی دکان تک میں نے اسی نہیں ہوگی جہاں پر میں نے وہ سی وی پرنٹ کر رہا ہوں اور ہر سال چار لاکھ سٹوڈنٹ گریجوٹ ہوتا ہے اور یہ میں دس سال سے سن رہا ہوں بیروزگاری پہلے بارہ سال پہلے بھی اتنی تھی اور آج دس گناہ بڑھ چکی گیا تو ہمیں اگر اتنا ٹف ٹائم ملا تو آپ سوچیں آپ لوگ کو کتنا ٹف ٹائم ملے لیکن اس میں ایک آپ لوگ کیلئے گوڈ نیوز گی ہمارے ٹائم میں سکل پہ کام نہیں ہوتا انٹرنیٹ کا ایرہ بہت محدود تھا دو ہزار آٹھ میں میں خود فیس بک پروفائل اپنا یوز کرنا شروع کیا ہمارے پاس اوپرچونٹیز نہیں تھی جو آج آپ لوگوں کے پاس ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو خود دھون پڑتا تھا اب آپ کو لوگ دھون 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 جس آپ نے اپنے آپ کو انٹرنیٹ پہ رہتے وے ایک سکل سیکھ لیں کیا سیکھ نا جی ایک سکل میں آپ سے یہ نہیں کہنا کہ آپ 500 سکل سیکھیں آپ MBA کریں وہ بھی کریں آپ یونیورسٹی پڑھیں میں اس کو برا کبھی نہیں کہتا کیونکہ یونیورسٹی سے آپ knowledge لیتے ہیں یونیورسٹی سے آپ theory لیتے ہیں وہ theory knowledge میں قدور ہوتی یونیورسٹی آپ کو لوگوں میں بیٹھنے کا طریقہ بتاتی ہے اس لئے یونیورسٹی اپنی لازمی پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک skill کو پھر لائف کے اندر پارٹ کریں اب میں وہی سے شروع ہوتا ہوں 2010 سے 100 سیویز پرنٹ کروائیں 100 جگہوں پہ ایک کال نہیں آئی پھر میں نے کیا کیا بیٹھا برین سٹروم کی کسی سے ریفرنس لڑایا اور ایک چھوٹی سی انٹرنشپ سے اپنا کریئر کا آغاز کیا اور وہ مجھے 3000 پہ انٹرنشپ ملی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ایک چیز اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا چھوٹی کامیاب یا بڑی کامیاب یا اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ 3000 نے 2011 سے آن ورڈ آج 2022 ہے اس 3000 نے آن ورڈ میں نے پیچھے مڑکے میں دیکھا اور سکل سیکھنا شروع کی ساسا جوب کرتا تھا ساسا سکل سیکھتا تھا اور اپنے اوپر کام کرتا تھا پالش کرتا تھا جو پیسے جوب سے آتے تھے اس سے میں میں سوشل میڈیا مارکٹنگ کو سیکھنا شروع کیا اور الحمدلللہ 2015 میں میں اس کا ایکسپرٹ بان چکا تھا اور میں پاکستان کے اندر پہلی دفعہ سوشل میڈیا مارکٹنگ کی ٹریننگ کو لانچ کیا اور وہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا اور آج کے دن الحمدلللہ اس فضلو کرم سے میں 300 سے 300 لوگوں کا ہم نے گھر کا روز گار چولا جلائے ہمارے اندر کی پینل گروپ نے 300 پلس لوگ ایپلائیز نام کرتے ہیں اور جن کے خاندان کو ہم عبدے ساتھ لے کر سلتے کیونکہ آپ کے گھر کا ایک فرد آپ کی پوری فیمیلی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں کیونکہ سکائز دا لیمیٹ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہمیشہ ایک جگہ پہ نہیں رکھنا چاہیے آپ کا ویجن سکائز دا لیمیٹ کی بات ہونا چاہیے لام اکبال کے کافی شاعر ہیں دیکھ ایک ایسا ویجنری پرسن تھا اس نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی بھی اپنے ویجن کو محدود مت رکھو آپ کا ویجن ہمیشہ لا محدود ہونا چاہیے اور یہی بات میں بار بار ینگ سٹرز کو کہتا ہوں اب آپ لوگ کے پاس ٹائم اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بچوں نے اس کو ارگنائز کیا میں پوچھا یار کیسا چل رہا سار ہی بات آنے سے پہلے آپ پوچھتے ہی کہتے سر مینجمنٹ میں تھوڑے سے فیلیر ہیں میں کہا اچھا ٹھیک ہے اب یہ تو میرے ٹیم کا فیڈبیک تھا یہ فیلیر نہیں ہے یہ لرننگ ہے یہ لرننگ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا کم ہے کیونکہ انسان سیکھتا ہی فیلیر سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ پرفیکٹ ہو جائے اور کبھی بھی آپ پہلے جن کسی بھی کمپنی کے سی ایو نہیں بن سکتے آپ کو اس کے لیے پہلے آپ کو بچوں نے کوشش کی ہے اس کو میں جتنا اپریشیئیٹ کرنا چاہیے اتنا کم ہے اور دیکھیں یہ سب سے بڑی قوالیٹی کیا ہے قوالیٹی آپ نے نوٹ کیا اندر یہ سارا ینگ سترز نے ارگنائز کیا ہے کوئی بھی آپ کے پاس یہاں پر کوئی ایسا جو پرسن جو دھوڑا سمجھو ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں اندازہ لگائیں کہ کتنا پوٹینشل موجود ہے اور جب یہ ہماری ایس تک پہنچیں گے تو یہ کیا بن چکے لیکن ان کو ابھی سے ڈریکشن کی ضرورت ہے اگر انہوں نے ابھی سے اپنا مورال ٹھیک رکھا تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اندر پاکستان کی قوم کا سرمایہ بھی ہوگے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے give up نہیں کرنا لائف میں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو کو دینا ہے جیسے وہ clapping والی بات دو گے تو آئے گا بانٹو گے تو آئے گا ایسے نہیں ہوا کہ میں سب سمیڑ سمیڑ میرے پاس نہ تو پیسے نہ میرے پاس sorry to say theory پڑ پڑ کے بندہ ایسی ڈرائے ہو جاتا ہے اس کے پاس professional skill نہیں ہوتی کوئی اس کو کیوں hire کرے گا مجھے بتائیں میرے پاس organization 3.96 CGPA کی female office executive job تھی لیکن وہ job نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ صرف theory بڑھ easily میں نے آپ کہا اس کے اندر add zone skill لے کر آئیں کیونکہ organizations آپ کو پالنے کے لئے نہیں بیٹھ بھائی organization جو private organization ہے وہ کسی کو پالنے کے لئے نہیں بیٹھ اگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کیوں آپ کو hire کرے گا logic لے نا آپ کسی کو add کریں تا کہ وہ plus ہو جائے آپ کو step in مل جائے اور پھر step in ہو جائے تو sky is the limit آپ سیکھیں پڑھیں دیکھیں polish کریں اور آنے والے ٹائم کے اندر اس skill کی اوپر رہتے ہوئے اپنے لئے empire کھڑا کر دیں sky is the limit تو last message کے ساتھ میں اپنا اقتطام کروں گا کیونکہ باقی بھی مجھوڑ ہیں اور میں چاہوں گا کہ جتنا short ہو سکے آپ لوگ کو اپنا message بجاتے دوں پاکستان کی ترقی میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈال لائے میں تو ڈال رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں 7 days week میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وقت ورکنگ موڈ میں ہوتا ہوں مجھے جب بھی ضرور پڑتی ہے کہ کام کرنا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ 6 دس کم سے کم دھر چل رہے ہو پھر ہم مل کے جو ہے اس غربت کو بھی ختم کر سکتے اور society میں بیٹر میں بلا سکتے اور جو ایکچولی میں ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے کشکول ہے آئی ایم ایف کی شکل میں اور باقی شکل میں اس کو ہم ینگ سٹرز نے آپ یوٹ نے ہم تو چلیں اب ایک ایج میں آگئے ہیں ہم کو مچور ہو گئے ہم نے مل کے ایک پاور کی توڑنا ہے آگے آنے والا ٹائم جتنا ابھی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے آپ کے سامنے سیچویشن کتنی رسٹ ہے تو ایسی میسیج کے ساتھ تقریر کا ختم کروں گا کہ پاکستان کے لئے کام کریں اور دن رات کام کریں اور اپنے لئے ایک سکل آج سے سیکھنا شروع کریں پاکستان زندہ موسیقی